کل سے بلوچستان یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ایک بڑی تعداد میں احتجاج کر رہے ہیں اس احتجاج کی وجہ سی سی ٹی وی کی وہ حساس ویڈیوز ہیں جن کو یونیورسٹی کے کچھ ایمپلوئیز اور سیکیورٹی اہلکار سٹوڈنٹس کے خلاف استعمال کر رہے تھے اس ایشو سے کچھ بہت امپورٹنٹ پرابلمز سامنے آتی ہیں جن میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی اہلکار اور اداروں کو آج بھی سی سی ٹی وی فوٹیج جیسی ایک حساس چیز کو ہینڈل کرنا نہیں آتا یہ ہماری سیکیورٹی اہلکاروں پر ایک بہت بڑا سوالیا نشان پیدا کرتا ہے کہ وہ کیوں سی سی ٹی وی کی فوٹیج کو اپنی پرسنل انٹرٹینمنٹ کے لیے اور ایک غیر اخلاقی اور illegal طریقے سے اپنے کچھ ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں دوسرا جو ایشو ہے وہ ایک دیپر جیس ہے وہ ٹریننگ سے بھی زیادہ ذہنیت کی بات ہے آپ کی فیمیل سٹوڈنٹس کیا تب تک یونیورسٹی کیمپسز پہ محفوظ رہ پائیں گی جب تک یہ ذہنیت نہیں بدلے گی کہ آپ ان کی نجی زندگی کو ریکارڈ کر کے ان کا کیریکٹر اسیسنیٹ کر کے اس کی بیسز پہ ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں آپ نے فیمیل سٹوڈنٹس کو حراؤسمنٹ سے بچانے کے لیے ان کی موبیلٹی پہ ان کی ذہنیت پہ ان کی آزادی پہ پابندیاں لگائی ہیں پہرے دیئے ہیں لیکن آج تک وہ محفوظ اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ آج بھی اس ذہنیت کے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں اور اس ذہنیت کو بڑھانے میں میرے اور آپ کے جیسے لوگ ملوث ہیں جس کے تہت ایک سیکیورٹی اہلکار اتنا انٹائٹرڈ فیل کرتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ معاشرے میں یہ چیز زیادہ بڑا جرم کنسیڈر کی جاتی ہے کہ کوئی میل اور فیمیل سٹوڈنٹ اکٹھے بیٹھیں یا ان کے کوئی نجی تعلقات ہوں بنسبت یہ کہ کوئی سیکیورٹی اہلکار یا ادارہ اس کی ویڈیو بنائے اور ان کو بلیک میل کرے تیسرا ایشو یہ ہے وہی بات جو ریپیٹ ہو رہی ہے کہ یونیورسٹیز شاید اب ایسے ادارے بن چکی ہے جن کو اپنے سٹوڈنٹس کی ویل بیئنگ سے کوئی غرص ہی نہیں ہے کیونکہ یونیورسٹی ایڈمنیسٹریشن کا پہلا ریاکشن یہ تھا کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں کوئی بھی یونیورسٹی سے فائے کی طرف سے کوئی بھی عریص نہیں ہوا گیا جو کہ بلکل غلط نیوز ہے کیونکہ بہت سارے نیوز آوٹلٹس یہ ریپورٹ کر چکے ہیں کہ عریص ہوئے ہیں تو یونیورسٹی کا پہلا ریاکشن فیس سیوینگ اور ایمیج بیلڈنگ کیوں ہوتا ہے ہماری یونیورسٹیز اپنے سٹوڈنٹس کی سیفٹی اور ویل بیئنگ سے زیادہ اپنی ایمیج اور ریپیوٹیشن سے کیوں اپسیسٹ ہے اور فائنلی یہ کہتے ہیں کہ ہر کلاوڈ کی ایک سلور لائننگ ہوتی ہے تو میرے لیے اس حادثے کی سلور لائننگ یہ ہے کہ بلوچ سٹوڈنٹس نے اور پرٹیکلری بلوچ میل سٹوڈنٹس نے جو اپنی فیمیل کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کا کیریکٹر اسیسنیٹ کرنے کی بجائے انہوں نے ان پہ یقین کیا اور وہ اتنی بڑی تعداد میں یونیورسٹی آدمیسٹریشن کے خلاف نکلے شاید ہمارے صوبے میں بہت ساری نجی یونیورسٹیز اور پبلک یونیورسٹیز کے طلبہ کو بلوچ سٹوڈنٹس کی مثال جو ہے اس سے سیکھنا چاہیے کیونکہ پنجاب میں بہت تفاہ حراسمنٹ کے ایسے کیسز ہوئے ہیں لیکن فیمیل سٹوڈنٹس جو ہے وہ اس ڈر سے یہ کیسز رپورٹ نہیں کر پائیں کیونکہ ان کے میل کاؤنٹر پارٹس نے ان کو وہ سپورٹ نہیں دی جو بلوچستان یونیورسٹی کے میل سٹوڈنٹس نے دی ہے اور وہ کریجیس میل سٹوڈنٹس جو اپنی فیمیل کالیگز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم ان کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو کلپریٹس ہیں ان کو سزاگ لے گی